ہیلو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پارٹ کے مختلف ویوز اور سیکشن ویو اور ڈائمیشن لینے کے طریقے بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ پارٹ ہے سولیڈ پارٹ ہے یہ سرفیس پہ یہ اپشن کام نہیں کرے گا سولیڈ پارٹ ہونا چاہیے تو اس کو ہم مختلف ویوز میں لے کے آتے ہیں اس کے لئے ہم سولیڈ پہ جائیں گے یہ دیکھیں سولیڈ تو اپشن ہے یہاں پہ یہاں پہ لے آؤٹ کا اپشن ہے لے آؤٹ ڈرائنگ اس پہ اوکے کر دیں تو یہاں پہ آپ پیپر سائز دے دیں ہم اے زیرو دے رہے ہیں یہ بڑا پارٹ ہے اور یہاں لیول سیلٹ کر لیں کس لیول میں جا کے یہ سیو ہوگا اس کو اوکے کر دیں پورٹریٹ چاہیے یا لینڈسکیپ چاہیے تو یہ اس پہ آپ چیک لگا سکتے ہیں اس کو اوکے کر دیں فور ویوز ہیں تری ویوز ون ویوز جتنے ویوز آپ پوچھائی ہیں وہ آپ یہاں سیلٹ کر سکتے ہیں ہم فور ویوز کو دی آئین پہ جاتے ہیں اس کو اوکے کر دیں یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کے چار ویوز جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چار ویوز جس کے بن گئے یہ اب اس میں ہیڈل لائن شو ہو رہی ہیں یہ آپ یہاں سے شو آل کریں گے یا ہائیڈ آل کریں گے تو ہائیڈ ہو جائے گی اگر آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو شو آل پہ کلک کریں گے سسٹم توڑا سیلو کام کر رہا ہے اب یہ پروسیس میں یہ دیکھیں ہائیڈ ہو گئی ہی لائن ہے اگر آپ شو کروائیں گے شو آل تو یہ شو آل ہو جائیں گے اور اس میں آپ پارٹس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ پین پہ جا کے یہاں اس پہ کلک کریں گے اس پارٹ کو تھوڑا نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں یہ اس طرح یہ دیکھیں اور اسی طرح آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ روٹیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اس پارٹ کو یہ دیکھیں نائنٹی ڈگری میں روٹیٹ ہو گیا ڈگری یہاں دیں گے اسی انگل میں روٹیٹ ہو گا اب ہمیں اس کا سیکشن ویو لینا ہے اس سائٹ سے تو ہم سیکشن ایٹ سیکشن پہ کلک کریں گے ایٹ سیکشن اور یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہریزنٹل ورٹیکل ٹو پائنٹس ہریزنٹل میں اس طرح سیکشن ہوگا اس طرح ایک پائنٹ سیلک کریں گے تو اس طرح سیکشن کر دے گا اور ورٹیکل بھی کلک کریں گے تو اس طرح ورٹیکل میں سیکشن ہوگا یعنی کہ پیس کو کاٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ہریزنٹل پہ کلک کرتے ہیں ہریزنٹل پہ اس کو اوکے کر دیں اب یہ پائنٹ ہم کوئی بھی پائنٹ دیں گے یہاں سے تو اسی پائنٹ سے یہ اس طرح سیکشن ہو جائے گا میں یہاں سے یہ سینٹر پائنٹ دیتا ہوں اس کو اکی کر دیتا ہوں اسکیل آپ کو چاہیے اسکیل ہے اس کو اپنی مرضی سے سکیل دے سکتے ہیں 0.5 کر دیں اس کو اکی کر دیں اب یہ پلیسمنٹ کی جگہ یہاں پہ اس جگہ میں نے کلک کر دیا درائنگ سے وہاں نکل رہا ہے پیپر سائز سے جو اس کی وارنگ ہے تو یہ دیکھیں اس پارٹ کا یہاں سے سیکشن کریں گے تو ہمیں یہ ویو نظر آئے گا تو یہ سیکشن ہو کے ادھر آگیا ہے اب اس کو آپ سیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے ورٹیکل ہی تو سیکشن پہ جائیں گے ورٹیکل پہ کلک کریں گے اب ہم دوبارہ اس سینٹر پائنٹ پہ کلک کرتے ہیں اس کو وکے کر دیں اور یہ دیکھیں اس سینٹر پائنٹ پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں اب اس طرح سیکشن ہوگا اس سائٹ سے پہلے ہم نے اس سائٹ سے کیا تھا اوریزنٹل اب پائنٹ وہی ہے ہمارا مگر اب ورٹیکل ہی سیکشن ہوگا تو اسی پائنٹ کو سیکشن کرتے ہیں دوبارہ اس کو وکے کر دیں اور یہاں کلک کر دیں اس سائٹ میں یہ دیکھیں یہ درائنگ کی پیپر سائز سے باہر جا رہی ہے درائنگ اس لئے یہ الارم آ رہا ہے اس کو وکے کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سیکشن کیا تو یہاں سے کاٹنے کے بعد ہمیں پروفائل ایسی نظر آئے گی اور ہم یہاں سے کاٹتے ہیں تو پروفائل ایسی نظر آئے گی تو یہ مختلف سیکشن آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسی خاص جگہ کیا اگر ڈیٹیل ٹرائنگ چاہیے یا زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ لئے ہم ایڈ ڈیٹیل پہ جاتے ہیں ایڈ ڈیٹیل پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ ریکٹینگلر شیپ میں ڈیٹیل نظر آئے گی یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ پریو سرکولر پہ کریں گے سرکل پہ تو سرکولر ڈیٹیل نظر آئے گی سرکل اس کو اکھے کر دیں اور فور اگزامپل آپ اس ایریے کی ڈیٹیل لیکھنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کریں یہاں ایک سرکل لگا دیں اس طرح کر کے یہ لگا دیا اس کو اکھے کر دیں اور یہ یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ڈرائنگ کا یہ پورشن جو ہے یہاں نظر آ رہا ہے اس کو آپ بڑھا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے ہم کرتے ہیں ایڈ ڈیٹیل پہ جائیں گے سرکل پہ جائیں گے اور فور اگزامپل یہاں سے ہم سیلٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اسکیل دے دیں فور اگزامپل اس کو زوم کر کے درنے چاہ رہے ہیں اسکیل دو کر دیا ہم نے کہ اس کا ڈبل سائز نظر آنے چاہیے اس کو اکھے کر دیں اور یہاں کے لئے کر دیں یہ دیکھیں اب اس سائز کو ہم نے اسکیٹ ڈبل کر کے یہاں پہ شو کر دیا ہے تاکہ یہ صحیح سے نظر آ سکے تو اس طرح آپ ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ آلائن کو اپشن ہے اس میں یہ آلائن کر سکتے ہیں آلائن کے لیے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں لکھا ہے اینڈیکیٹ پائنٹ ٹو ڈیٹرمائنڈ ہوریزونٹل آلائیمنٹ فور ایزامپل میں نے یہ پائنٹ کلک کیا اور یہ کلک کیا اس کو دوبارہ آلائن کرتے ہیں اس پارٹ کو یہ پائنٹ اور یہ پائنٹ یہ دیکھیں یہ اس کے آلائن میں آگیا ہے اس لیول میں یہ پائنٹ آگیا ہے اسی طرح آپ آلائنمنٹ کر سکتے ہیں سیکشن دے سکتے ہیں ریموف سیکشن کر سکتے ہیں کوئی آپ کو ریموف کرنا ہے سیکشن تو اس پہ جائیں گے فور ایزامپل ریموف پہ جائیں گے اس پہ کلک کیا یہ میں نہیں چاہیے تو اس کو اوکے کر دیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح مختلی یہ آپشن ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ بنا سکتے ہیں پائن کے آپشن پہ جائیں گے تو آپ اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کر کے ڈرائنگ اور اس کو اوکے کر دیں اوکے کر دیں اس کے بعد ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی اس میں آپ کو دوبارہ سے اس اوپشن پہ جانا پڑے گا لیاوٹ پہ اس کو اوکے کر دیں گے تو اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی اور اب ڈیمنشن پہ جاتے ہیں ڈیمنشن دینی ہے تو یہاں سے آپ جیسے فور ایزامپل یہ اس طرح یہ ڈیمنشن دے دی اسی طرح آپ کچھ ڈیابیٹر کی ڈیمنشن دینی ہے فور ایزامپل یہ ڈائے آپ اس طرح کلک کریں ریڈیس چاہیے تو ریڈیس یہاں پہ کلک کریں گے ریڈیس ہو جائے گا یہ ڈائیمیٹر اس کی ڈیٹیل شو کرنی ہے کہ نمبر آف ہولز کتنے ہیں جیسے فور ایزامپل یہ ہیں آٹھ ہول ہیں یہ ٹوٹل تو اس لئے ہم اس میں ایڈیٹ ٹیکس پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں آہ 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 ایٹ اور یہ ڈیش یہ ڈائیمیٹر یہاں پہ شو کر دیا آپ نے نمبر آف ہولز ایٹ کر دی اس کو اکھے کر دیں تو دیکھیں ڈائیمیشنس میں آپ کے یہ آہ چینج ہو گئی ہے یہاں پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ڈائیمیشنس میں آپ ڈائیمیٹر دینا ہے ڈائیمیٹر کا سیمبل ریڈیز کا وہ تو یہاں سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایڈیٹ ٹیکس میں جائے کے تو ایڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہائٹ دینی ہے تو ہائٹ وغیرہ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں ہائٹ یہاں سے تو ڈائیمیشنس کے ہائٹ بڑھ جائے گی یہ دیکھیں ڈائیمیشنس بڑی ہو گئی ہے اور یہ آوٹسائیٹ انسائیڈ ایرو ہے یہ دیکھیں ایرو انسائیڈ سے نظر آ رہا ہے یہ آوٹسائیڈ کریں گے تو آوٹسائیڈ سے ایرو نظر آئے گا یہ اور اسی طرح یہ مختلف اپشنس ہیں ڈائیمیشنس دینے کے ہائٹ فاؤنٹ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جو چاہیے آپ کو جس ٹائپ کے فاؤنٹ چاہیے وہ لے سکتے ہیں یہاں سے تو دوستو آج میں نے آپ کو ٹرائنگ کے مختلف اپشنس کی بارے میں بتایا لے آوٹ کے مختلف اپشنس کی بارے میں ڈسکس کیا تو ایزی لئے آپ کسی سولیڈ پارٹ کو ایمپورٹ کر کے یا بنا کے اس کی اس طرح ڈیٹیل ڈرائنگ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نئے ٹاپک ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ